جب تک سارے پاکستانی یہ ریلائز نہیں کرتے کہ آئین کے اندر ان کو کیا حقوق حاصل ہے اور جس کے حقوق ایک کے اگر وائلیٹ ہوتے ہیں تو سب کو اس کے اوپر بولنا چاہیے تب کے تو بولتے ہیں صاحبی کہا وہ بول پڑے گے باہر بول پڑے گی جائے گرے کی بطیل کہا لیکن باقی پبلک کو بھی اس لیے کہ دو چیزیں اککھی نہیں چل سکتے ظلم اور ریاست نہیں چل سکتے اور نظام ڈکٹیٹرشپ اور اوپر بھٹا اگر لگا دیں ہم جمہوریت کا اور آئین کا وہ بھی نہیں چل سکتے تو یہ سارے فنڈیمنٹل رائٹس ہیں جن کو وائلیٹ کے جائے مسلسل مثلا باقی باتیں ہیں کہ آپ بھول جائیں تو جو کسٹوڈیل ٹارچر ہے وہ تو صرف جو قابض قوتیں آکے کرتی تھی لوگوں کو کسٹوڈیل پر رکھ کے یہ ہمارے آئین کی موجودگی میں کپٹل میں یہ دوسرا واقعہ ہے پہلا گل اور دوسرا ایک سنیٹر ہیں ان کو کسٹوڈیل ٹارچر ہے اعتزاز حسن بھی تو اس طرقے تو اس طرقے کو انہوں نے بیان بھی ہے ان کے خلاف تو ابھی تک ایسی کوئی کاربائی ہم نے نہیں دیکھیں دیکھیں جو اعتزاز فارمال لاو منسٹر ہیں آئین اور قانون کو وہ سمجھتے اور یہ کہنا کہ فلان کے خلاف ہوا تو فلان کے یہ نہیں کہنا چاہیے جو یہ سارا اقتار رہے ہیں ان کی مضابط کرنی چاہیے ان کے خلاف بولنا چاہیے جو ظلم کرتے ہیں ان کے خلاف بولنا چاہیے جو آئین کو وائلیٹ کرتے ہیں انسانی حقوق کو وائلیٹ کرتے ہیں کسی ایک کے خلاف کیا جائے پھر اس کے خلاف ہی کرو یہ طریقہ میرے خیال میں سوچنے کا درست نہیں ہے سر آخری بتا دیں بابر ایوان صاحب وہ جو اعتزاز حسن صاحب خود وکیل ہے ان کی پارٹی نے جو ان کا نکالنے کا فیصلہ کیا ان کی رکنیت معتل کرنے کا اب دور قانون دن کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کرنا چاہیے کیونکہ وہ تو بانی کارکن میں سے ہیں ان کی پارٹی سے یہ سوال ہو سکتا ہے مجھ سے نہیں